دلی کے شاہن باغ میں دھرنا انتالیس وے روز میں داخل ہو گیا ہے سبیم کورٹ نے بودھ کو سنوائی کے دوران مرکزی سرکار کو چار ہفتے میں جواب داخل کرنے کا وقت دیا تھا رات کے وقت بھی مظاہرے میں ہر عمر کے لوگ شامل ہو رہے ہیں اوخلا اور نویڈا جانے والی شڑا کا بھی بند ہے لیکن امرجنسی سرویس کے تیس سکول بسیں اور ایمبولینس کو مظاہرین نے راستہ دے رکھا ہے شاہن باغ میں آدھی رات کو ہمارے نامانکار شمز تبریز نے حارات کا جائزہ دیا اور مظاہرین سے بات چیت کی دلی کے شاہن باغ میں مظاہرے کا آج انتالیس وے دن ہے مظاہرہ ابھی بھی چل رہا ہے آدھی رات ہے اور اس آدھی رات میں اتنی آبادی نہیں ہے جتنے دن میں ہوتی ہے لیکن جس کو آبادی کہا جائے خاص طور سے مظاہرین کی تعداد وہ اچھی خاصی ہے یعنی کہ پھر بھی آپ کہہ سکتے ہیں کچھ نہیں تو ہزار لوگ تو ابھی بھی اس ایریے کے چاروں لوگ اور جو ہے یردگرد جو ہے وہ روٹشٹ کر رہے ہیں گھوم رہے ہیں چائے پی رہے ہیں آگ تاپ رہے ہیں لیکن جو پہ ہے مظاہرے میں وہ شامل ہیں آج جو کچھ بھی دن پر بھی گھٹنا ہوئے خاص طور سے سپریم کورٹ کو لے کر کے جو معاملہ پیش آیا کہ چار ہفتے کا وقت سینٹرل گورنمنٹ کو دیا گیا ہے اس معاملے میں جواب کے لیے بھائی صاحب نام بتا دیئے کیا نام آپ کا اشرف 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 بھائی یہ جو کہا جا رہا ہے کہ بہت زیادہ کہا جا رہا ہے کہ ایسی 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 بہت زیادہ لوگوں کو پرابلم ہو رہی ہے اس سے آپ کیسے دیکھتے ہیں سیدھے سیدھے یہ ہمیں باتنے کی جو ہے ساریس کری گئی ہے اس دیش کے اندر ہم لوگوں کو بلکل موسیقی 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 نہیں دی جاتی تھی پہلے ہندوز کو بھی سیٹیزن جیت دی جاتی تھی رفیجی ہوتے تھے مسلم کو دی جاتی تھی اب یہ سی اے کی ضرورت کیا ہے سوال یہ ہے سب سے پہلے تو یہ پوچھنا چاہیے سی اے لانے کی ضرورت کیا تھی کورٹ کے فیصلے کے انتظار کریں یہ ظاہر سی بات ہے کورٹ وہ آخری دروازہ ہے جو انصاف تائے کرتی ہے شاہن باغ کو بھی اپنے انصاف کا انتظار ہے اور جس طرح سے پورے ملک میں ہزاروں شاہن باغ بن چکے ہیں اور ہر ان شاہن باغ میں مظاہرے ہو رہے ہیں ان تمام شاہن باغوں کو کورٹ کے فیصلے کا انتظار ہوگا پہلال چار ہفتے کا وقت سپریم کورٹ نے مرکزی حکومت کو دے رکھا ہے اب دیکھنا ہوگا کہ کورٹ کا فیصلہ کیا ہوگا اور اس میں انصاف کا نظریہ کیسا ہوگا دلی کے شاہن باغ سے شمس تبریز عالمی سہارا